کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ کسی شخص سے گفتگو کے بعد نہ اس کی بات آپ کو سمجھ میں آئی نہ آپ کی بات اس تک موثر انداز میں پہنچی بلکہ گفتگو کے اختتام پر گفتگو کے انڈ پہ ایسا لگا کہ آپ دونوں کا جو پہلے ایک اچھا تعلق تھا وہ بھی خراب ہو گیا دوستی میں بھی تھوڑا فرق آ گیا اگر آپ کو گفتگو میں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے انداز گفتگو کے کچھ رولز ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں جن پہ عمل کرنے سے سامنے والا بھی آپ کی بات سمجھے گا آپ کو بھی اس کی بات سمجھ میں آئے گی اور جب گفتگو ختم ہوگی تو ایک انتہائی دوستانہ اور محضبانہ طریقے پہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آئے گی یہ اصول کیا ہیں آج ہم ان اصولوں کو ون بائی ون ان کا جائزہ لیں گے اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اصول نمبر ایک اچھی گفتگو کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو سمجھئے سمجھنے میں اور سننے میں ایک بہت فرق ہے سننے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ بس سن رہے ہیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے جیسے ہی وہ اپنی بات ختم کرے گا میں نے اپنی بات کرنی اس طرح کی گفتگو سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ سامنے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے ویو پوائنٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں آپ اس کی بات کو سمجھنے کا آپ کے اندر طور طریقہ نہیں ہے آپ کا خیال صرف یہ ہے کہ آپ اپنی بات فوراں سے اس کو سنا دیں جیسے ہی وہ اپنی بات ختم کرے یہ طریقہ کار ایک گفتگو کے لیے بلکل موثر نہیں ہے آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ پوری توجہ سے سامنے والے کی بات سنیں کہ وہ ایکچولی کیا کہہ رہا ہے اس کو غور سے سنیے ایون سو کہ آپ کو دو منٹ تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ کا بھی وقفہ اگر وہ بولے جا رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریے اور یہ دیکھئے کہ اس کا یہ نقطہ نظر کہاں سے جنم ہو رہا ہے اور ان کے خیالات کی وجو کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ کو اس بات کا جواب دینا ہے ضروری نہیں کہ آپ نے بھی اپنی بات اس کے فوراں بات کرنی ہے اگر آپ اس ذہنی کیفیت سے اس کی بات سنیں گے کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے اپنی بات کا اطلاق نہیں کرنا تو اس سے دوسرے کے اوپر ایک بہت موثر اثر پڑے گا اصول نمبر ٹو ہمارے معاشرے میں یہ بہت کومن بات ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو انٹرپٹ کرتے ہیں دوسرے نے اپنی بات شروع کی ہم فوری کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیں گے ہمیں اس بات کی عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنی رائے فوری طور پر اس کو سنا دیں ایک شعوری کوشش کر کے اس بات کا احساس کر کے یہ کوشش کیجئے کہ آپ دوسرے کی بات کو کاٹے نہ بلکہ انتظار کریں کہ وہ شخص اپنی بات جب ختم کرے تو آپ اپنی بات شروع کریں اور صرف اس بات کا بھی انتظار مت کیجئے کہ جیسے یہ بات ختم کر دے گا تو میں نے اپنی بات کرنی ہے اس سے بھی بہتری ہے کہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ آخر کیا کہہ رہا ہے اس کا نقطہ نظر ہے کیا ہو سکتا ہے اس کا نقطہ نظر ایسا ہو جس سے آپ کوئی بات سینکھ لیں فصول نمبر تین اس بات کی بلکل کوشش ختم کر دیجئے کہ میں دوسرے کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کر لوں یعنی کہ جو آپ کی رائے ہے آپ دوسرے کو اس میں کنورٹ کر لیں گفتو کے دوران آپ اکثر یہ دیکھتے ہوں گے خاص طور پر جب بحثوں مباعثہ ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں فریقین کی یہ رائے ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کو اپنی رائے میں کنورٹ کر لوں آپ اگر ایک بات کہہ رہے ہیں آپ کا استدلال ایک طرف ہے آپ کا نقطہ نظر آپ کا ویو پوائنٹ آپ کا آرگیومنٹ ایک طرف ہے اور دوسرے کا آرگیومنٹ دوسری طرف ہے تو دونوں کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم گفتگو کے اختدام تک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر پر قائل کر لیں ایسی ذہنی کیفیت کسی بھی گفتگو کی ایک موت ہوتی ہے گفتگو کی ڈیث ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنا نقطہ نظر بہت کم یا بڑی مشکل سے چینج کرتا ہے ہر انسان کی اپنے خیالات ہوتے ہیں اس کی تعلیم ہوتی ہے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے اس نے ایک ویو پوائنٹ بنایا ہوتے ہیں اگر آپ اپنا ویو پوائنٹ دوسرے پر فورز کر رہے ہیں اور اس کو یہ تقلیم اس کو یہ کوشش آپ کی یہ کوشش ہے کہ یہ بدل جائے تو اس سے سوائے انموسٹی کے سوائے اس سے ایک بری کیفیت کے سوائے اس سے ایک دشمنی کے سوائے اس سے ایک انپلیزنڈنس کے اور کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ اپنی راہے ضرور پیش کیجئے مگر دوسرے کو اس میں چینج کرنے کی کوشش مت کیجئے اگر دوسرا آپ سے کہتا ہے کہ جی میں اس چیز میں بلیف کرتا ہوں یا میرا اس چیز میں عقیدہ ہے تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے یہ مگر میرا عقیدہ تھوڑی سے مختلف ہے اور میں اس کو اس چیز سے کمپیر کرتا ہوں یا میں اس چیز میں بلیف کرتا ہوں اب اگر دوسرا آپ سے بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں یا آپ تو غلط ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس گفتگو کو اس ہی پوائنٹ پہ ختم کر دیجی اور اس بات کا اندازہ کر لیجیے کہ بحث سے یا اس کو یہ سمجھانے سے کہ آپ کیوں ٹھیک ہیں یا آپ کیوں غلط ہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ نہ وہ اپنا پوائنٹ آف یو چینج کرے گا اور نہ آپ اپنا پوائنٹ آف یو چینج کریں گے حصول نمبر چار جس شخص سے بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو اپنے سے کم تر مت سمجھئے گفتگو میں بحث وہ باعثے میں اکثر اس بات سے بھی بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر تقبر ہوتا ہے ایروگنس ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں سامنے والے کے مقابلے میں زیادہ میری معلومات ہیں میں زیادہ نالوجیبل ہوں میں زیادہ پڑا لکھا ہوں میرے پاس زیادہ پیسے ہیں میرے پاس بڑی گاڑی ہے میں دنیا گھوما ہوں میں نے بہت سارے ملک دیکھیں ہوں اسی لیے مجھے اس سامنے والے سے ضرور زیادہ پتا ہوگا جیسے ہی آپ کے ذہن میں تقبر آتا ہے یہ تقبر آپ کے الفاظ میں اور آپ کے لہجے میں جھلکنے لگتا ہے سامنے والے کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ آپ اس کو نیچا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ گفتگی کے دوران چھپ ہو جائے ڈر کے خوف سے آپ کی جو فانانشل یا ایڈوکیشنل پوزیشن ہے لیکن اندر سے وہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا کیونکہ اس کو جب اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ایک تقبر کی جگہ سے بول رہے ہیں تو اس کے ذہن سے آپ کی عزت ختم ہو جائے اصول نمبر پانچ ہم لوگوں کی ایک بہت پوری عادت ہوتی ہے کہ گفتگی کے دوران خاص طور پر بحثوں مباحثوں کے دوران ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں ہم چیخنے لگتے ہیں اکثر لوگ گالیاں نکالنے لگتے ہیں ان کی لانگویج پروفین ہو جاتی ہے وہ بتمیزی پہ اتاراتے ہیں یہ سب چیزیں شائستگی کے پرنسپل کے خلاف ہیں جیسے ہی آپ کی آواز اونچی ہوگی آپ چیخنے لگیں گے آپ بتمیزی کریں گے دوسرا فوراں آپ کے لئے رسپیکٹ لوس کر دے گا اگر آپ کو اپنے ایموشنز پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بات دوسرا رد کر رہا ہے اور آپ کی بات دوسرا نہیں مان رہا اور اس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے تو پھر آپ گفتگو کے قابل ہی نہیں ہیں آپ اپنا ویو پوائنٹ دوسرے کو سمجھانا کے قابل ہی نہیں ہے پہلے اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کیجئے پہلے اپنے خیالات پہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجئے جب آپ اپنی پرسنیلیٹی پہ کنٹرول کریں گے سکون سے بات کریں گے اتمنان سے دوسرے کو اپنی بات سمجھائیں گے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس آدمی کی بات میں کچھ وزن ہے اس آدمی کی بات میں کچھ استدلال ہے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیجئے چھتا حصول موصل گفتگو کا چھتا حصول یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی رائے سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کی پرسنیلیٹی پہ یہ آپ کی شخصیت پہ اٹاک ہے اختلاف رائے کو پرسنلی مت لیں یہ مت سوچنے لگ جائیں کہ چونکہ یہ شخص مجھ سے اختلاف رائے کر رہا ہے تو میری شخصیت میں کوئی کمی آ جائے گی کمی ہو جائے گی میری بیزتی ہو جائے گی میں کم تر شمار ہونے لگوں گا لوگ سوچیں گے کہ میری نالج نہیں ہے گفتگو کا اچھی گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کی پرسنیلیٹی کو اٹاک کریں اچھی گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نقطہ نظر کی جانچ پڑتال کریں کہ اس میں صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے اس بات کو اس طریقے سے سوچنا بند کر دیجئے کہ اگر آپ غلط ثابت ہو جاتے ہیں یا آپ کی گفتگو کے اندر یا آپ کا نقطہ نظر میں کسی قسم کی کمی ہے تو وہ آپ کی شخصیت پر اٹاک ہے یہ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں ہم لوگوں کی بہت بری عادت ہے کہ ہم کسی بھی اختلاف رائے کو اپنے اوپر ایک پرسنل اور ذاتی اٹاک سمجھتے ہیں اس طریقے سے اپنی ذہنی کیفیت کو چینج کیجئے اور یہ سوچنا بند کر دیجئے کہ اگر کوئی میری رائے سے میرے اپینین سے اختلاف کر رہا ہے تو وہ ایکچولی میرے اوپر اٹاک کر رہا ہے ساتھ ہمیں اور آخری اصول خواتین حضرات ابھی تک آپ کو میرا اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو صرف رنگ کے پٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہمیں اصول یہ ہے کہ اپنی رائے کو ہمیشہ بدلنے کے لیے تیار رہیے اپنی ذہنی کیفیت کو فلیکسبل رکھئیے یہ مت سوچئے کہ آپ نے جو چیز پڑھ لی تھی یا سمجھ لی تھی یا بچپن میں جو آپ کو بتایا گیا تھا آپ کے ماں باپ نے آپ کے ٹیچروں نے آپ کے علماء نے وہی حتمی اور کلی حقیقت ہے کوئی بھی چیز is subject to review اپنے خیالات کو ہمیشہ فلیکسبل رکھیے اور یہ سوچئے کہ میری رائے بھی غلط ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے اس اے possibility کہ جو میں نے سمجھا مجھے جو بتایا گیا جو میں نے پڑھا جو میرے ماں باپ نے بتایا اس میں غلطی کا امکان ہے اگر آپ اس امکان کو مدے نظر رکھیں گے تو ہی آپ آگے بڑھیں گے اپنی تعلیم اور تربیت میں اگر آپ کی views میں rigidity ہے آپ سوچتے ہیں نہیں جو مجھے پتا یہی حتمی اور کلی حقیقت ہے تو آپ کبھی بھی نئی چیزیں learn نہیں کر سکتے ہر چیز کو تیار رہی ہے اس بات پہ کہ میں نے ہر چیز کو سمجھنا ہے پرکھنا ہے اور جانچنا ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نئی حقیقت ہو ہو سکتا ہے کہ knowledge change ہو گئی ہو ہو سکتا ہے کہ نئے حقائق سامنے آ گئے ہو ہو سکتا ہے کہ science نے اس کو تبدیل کر دیا ہو ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی نئی research ہوئی ہو اپنے آپ کو اگر آپ بندے لینے کے لئے تیار رہیں گے تو دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے میں بڑی آسانی رہی یہ خیال ذہن میں رہے گا کہ ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں حقیقت ہو میں اس کو پرکھوں گا جان چھوں گا اور پھر یا تو reject کروں گا یا accept کروں گا خواتین احسان مجھے امید ہے کہ آج کے میرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کی communication اور conversation مستقبل میں موسطور اور effective ہوں گی شکریہ